پچھلے ایک مہینے سے بھیڑیا پریشانی کا سبب بنایا ہے ادھکاریوں کے لیے اور گرامینوں کے لیے اس وقت نیوزیٹین ٹیم رام گنگ گاؤں میں کھڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں ہیں جہاں کسانوں کی فصلے کھڑی ہیں اور ایسے میں لوگوں کو اس بات کا ڈھر ستا رہا ہے کہیں بھیڑیا نہ آ جائے اور ایسے میں آپ چلیے میں اپنے گاؤں کے شروع دیکھیں ہینڈ پائپ لگائے عام طور پر ان کھوکوں میں گمٹیوں میں کوئی نہ کوئی رکھوالی کے لیے بیٹھتا تھا مگر یہاں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے اور اگر ادھر کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری فصلے کھڑی ہیں اور ابھی بھی اس وقت جبکہ رات کے ہم اگر ٹائم کے آپ کو بات بتائیں تو دیکھیں ٹائم کی بات کے دو بچ کے بارہ منٹ ہو رہے ہیں رات کے دو بچ کے بارہ منٹ ہو رہے ہیں اور نیوزیٹین ٹیم اس وقت یہاں اس گاؤں میں کھڑی ہے اور یہ یہاں یہ سب حقیقت جانے کے لیے گراؤنڈ زیرو پر کھڑی ہے نہ گرامین ہے نہ کوئی وقتی ہے اور ایسے میں لوگ دہشت کے سائم بھیڑیے نے کئیوں پر حملہ کیا اور کئیوں کو کال کے گال میں پہنچا دیا اور ایسے میں پولیس پرشاسن فورس بیبھاگ کی ٹیم اور ایک درجن سادہ ایسی ٹیم میں ہیں جو اس وقت اندو پوروہ گاؤں میں موجود ہیں اگر سمیں کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر سمیں ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں تین بچ کے لگ بھگ انیس منٹ سبے کے ہو رہے ہیں اور ہم اس تک پہنچے ہیں نیوزیٹنگ ٹیم پورے اندو پرووہ کی اسی جگہے جہاں سے یہ بات ہوئی تھی کہ بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا اور اسی جگہ سے ہوتے ہو گیا جہاں تک کیمرے کی نظر جا رہی ہے میں اپنے کیمرے میں گوپی سے کہوں گا کہ اور تھوڑا اس کو کلوز کریں کہ دیکھیں کہاں تک جہاں تک کیمرے کے نظر جا رہی ہے پورا سناٹہ پسرا ہوا ہے کیونکہ تین بچ کے بیس منٹ کا پھر سے دیکھیں تین بچ کے بیس منٹ کا سمیں ہے اور یہ لگ بھگ اب یہ وہ سمیں ہے کہ ایک دو گھنٹے بعد سورج کی کرنے بھی تھوڑی تھوڑی آنے لگتی ہیں اور ہم لوگ اس وقت ڈیوزیٹنگ ٹیم ڈیوزیٹنگ ٹیم ڈیوزیٹنگ پر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں جو سمیں بتایا جاتا ہے تین بچے کے آس پاس یہاں تو نہیں ہے لیکن ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ابھی ایسی کوئی چیز ہمیں یہاں دیکھنے کو نہیں ملیں اس وقت ڈیوزیٹنگ ٹیم بیرائچ کے میسی گاؤں میں ہیں اس گاؤں کے آس پاس کے تمام جگہ بھیڑیا دیکھا گیا تھا پچھلے کئی دنوں سے گرامین لاتھی ڈنڈے لے کر انہی جگہوں پر انہی پر ڈنڈیوں پر چلتے ہیں نظر آئے اس وقت ہم نیوزیٹنگ ٹیم اس گاؤں میں موجود ہے اور چہاں تک کیمرے کی نظر آری میں اپنے کیمرہ من سے کہوں گا گوپی سے کہ آپ اس کو اور پہن کر کے دکھائیں پہلے تو سمیں کی ہم بات اگر کریں یہ سمیں کی بات کی جاتی ہے کہ کس وقت بھیڑیا کر رہتا ہے تو یہ کہ سمیں کی بات کریں اس سمیں کو تھوڑا ہم اپنے کیمرہ من سے کہیں کہ اس کو تیم زرور لوگوں کو دکھائیں ہماری جو درشک ہے انہیں ٹائم دکھائیں کہ کیا ایکزیک ٹائمنگ اس وقت ہو رہی ہے چار بچ کے ایک منٹ یعنی چار بچ کے ایک منٹ صبح کا سمیں ہوتا ہے اور صبح کے وقت عام طور پر لوگ نیچرل کال کے لئے گاؤں میں نکلتے ہیں لیکن اس وقت پورا سنناٹا پس رہا ہے کیونکہ کچھ دن سے جب سے اس بھیڑیا کی دہشت اس جنگلی جانور کی دہشت ہے تو لوگ اب کم نکل رہے ہیں صرف اور صرف اس وقت گراؤنڈ زیرو پر نیوز ایٹین کی ٹیم ہے نیوز ایٹین کی ٹیم یہاں اس وقت موجود ہے اور جہاں دائیوں پائیں دونوں طرف جہاں تک کیمرے کے نظر جا رہی ہے سنناٹا سنناٹا اور سنناٹا فسنے ضرور کھڑی ہیں مگر کوئی بھی یہاں نہ چوکی دار ہے اور نہ ہی کوئی ایسا اگرامی نے جس اپنی فسنوں کی رکھوالی کے لئے کھڑا ہے کوئی سب سے بڑا اس کا کارنو یہاں بھیڑیا کی دہشت اور ایسے میں ہم لوگ کے موجود ہیں یہ بتانے کے لئے کہ ابھی اس گاؤں میں بھی بھیڑیا نہیں ہے ابھی یعنی پورو کی رات میں جس پرکاس نے بچی پر حملہ کیا تھا اس وقت یہاں کوئی ایسی دہشت دیکھنے کو نہیں مل رہی ویڈی جنس گوپی گری کے ساتھ